بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری کامیاب جوان سپورٹس پروگرام کے حوالے سے ایڈیسٹ کا افتتاہ آج اسلامباد میں وزیراعظم جناب عمران خان نے کر دیا ہے اس میں ملک بھر کی یونیورسٹیوں سے چھ ہزار لڑکے اور لڑکیاں حصہ لے رہے ہیں اس میں لڑکیوں کے لیے جو گیمز ہیں ان کی جو اقسام ہیں وہ دس ہیں جبکہ لڑکوں کے لیے جو گیمز ہیں بارہ مختلف نویت کے جو کھیل ہیں وہ رکھے گئے ہیں وزیراعظم نے آج اس کا افتتاہ کیا اور آج کے افتتاہ کی جو خاص بات تھی کہ وزیراعظم جناب عمران خان پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تو سکورٹیہ ہلکاروں نے فوری طور پر ان کی نشست سے اٹھا کر دوسری جگہ بٹھایا لیکن مکھیاں وہاں بھی پہنچ گیا ایسا لگتا تھا کہ مکھیاں یا تو وزیراعظم کی عاشق ہیں یا مہنگائی سے بہت تنگ ہیں کہ وہ ان کی دوسری نشست پہ بھی پہنچ گئی پھر سکورٹیہ ہلکاروں نے تیسری جگہ جناب وزیراعظم کو بٹھایا تو مکھیاں جو تھیں وہاں بھی پہنچ گئی اور اسی دوران ایک سینئر پی ٹی اے کے راہنما نے ایک لوشن جو ہے وزیراعظم کو دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیں لیکن سکورٹیہ پہ موجود جو اہلکار تھے انہوں نے جھبٹ کر وہ لوشن جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا اور وزیراعظم کو بتایا کہ چونکہ یہ لوشن جو ہے وہ سکورٹی کلیر نہیں ہے لہٰذا اس سے کسی قسم کے مضمون مقاصد بھی پورے ہو سکتے ہیں اس دوران مکھیاں جو ہیں وہ وزیراعظم کا گھراؤ کیے ہوئے رہی اور جو شرکہ تھے وہ بھی آپس میں تفسرے کرتے رہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے پھر شباز گل جو قریبی موجود تھے انہوں نے وزیراعظم کی توجہ دلائی کہ آپ نے چونکہ کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے اور کالے رنگ پہ یہ شہد کی مکھیاں جو بہت زیادہ آتی ہیں لہٰذا کوٹ تبدیل کر لیا جائے چنانچہ شباز گل نے اپنا کوٹ وزیراعظم کو دیا اور وزیراعظم کا کوٹ خود پہن لیا اس طرح آج شباز گل صاحب کو مبارک ہو آج وہ وزیراعظم کے ہم کوٹ بھی ہو گئے تو موقع بھی موجود لوگوں نے دیکھا کہ جو ہی وزیراعظم کا کوٹ جناب شباز گل نے پہنا تو انہوں نے فوری طور پہ بیرونی اور اندرونی جیبوں کی تلاشی لی اور جو کہ مکمل طور پہ خالی تھی یقینی طور پہ انہوں نے یہ جیبیں اس لیے ٹٹولی ہوں گی کہ اگر وزیراعظم کی کوئی قیمتی چیز ان میں موجود ہو تو وہ انتہائی دیانت داری کے ساتھ وزیراعظم کو واپس کر دیں لیکن اس کے بعد جو ہی کوٹ بدلنے کے بعد مکھیاں جو ہیں وہ وزیراعظم سے دور ہٹ گئیں لہذا شباز گل کا یہ ٹوٹکا جو تھا وہ کامیاب رہا اور مکھیوں نے اپنا جو ہے گھیرا ختم کر دیا اور ناظرین اس افتتائی تقریب کی یہ خاص بات یہ بھی تھی کہ تقریباً اٹھارہ سال بعد سپورٹس کمپلیکٹ کا جناس سٹیڈیم جو ہے فل ہوا ہے اس سے پہلے جو یہاں پہ جو میچز ہوتے رہے جو چھوٹے موٹے جو تقریبات ہوئیں لیکن یہ فل نہیں ہو سکا تھا حتیٰ کہ ریسلر بھی آئے تھی یہاں پہ لیکن یہ سٹیڈیم فل نہیں ہوا تھا اور گردن ہوا میں بڑے پیمانے پہ ٹریفک جام تھی لہذا شہریوں کو عام دور افت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا جی تو ناظرین لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے یہ مقابلے دو تین روز اور جاری رہیں گے اور اسلامباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو خاص کر راولپنڈی کے وہ شہری جو اسلامباد آئیں گے ان کو ٹریفک کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن زیادہ مشکلات جو ہیں جی سیون جی سکس ایف سیون اور ایف سکس کے رہشیوں کے لیے ہیں چونکہ یہ ساری ٹریفک جو ہے وہ اس طرف سے آتی ہے تو آج کا جو افتتائی پروگرام تھا وزیراعظم کے لیے مکھیوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھے جائے گا چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب جدید ترین مکھیوں آگئے ہیں جو جنہیں ربوٹک مکھیوں بھی کہا جاتا ہے ان سے کوئی بھی اپنے مضمون مقاصد بھی حاصل کر سکتا ہے لہٰذا سکورٹی اہلکاروں کی پریشانی یہ تھی کہ خدا نا خاصتہ وزیراعظم کے گرد جو مکھیوں انڈلا رہی ہیں کہیں ربوٹک مکھیوں نہ ہوں چونکہ ایک نشست سے دوسری دوسری سے تیسری نشست پہ جب ان کو بٹھایا گیا اور مکھیوں ان کے پیچھا کرتی رہیں اور اس دوران باقی جو لوگ تھے وہاں پہ موجود مکھیوں ان کے قریب نہیں گئی لیکن وہاں پہ موجود کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مکھیوں جو ہیں یہ بھی مہنگائی سے تانگ ہیں اس لئے وزیراعظم کا پیچھا کر رہی ہیں لیکن وزیراعظم حسب معمول جو ان کی ایک ہلکی پھلکی مسکرات ہوتی ہے وہ مسکراتے رہے اور شہد کی مکھیوں ویسے تو شہد جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ اس میں شفاہ بہت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وزیراعظم جناب عمران خان اس سے کیا پیغام لیتے ہیں البتہ شہد کی مکھیوں نے آج جو ان کا استقبال کیا ہے افتتائی تقریب میں یہ بھی یاد رکھا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ